اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ سے نو دن کے اندر زندگی تبدیل ہو گئی وہ زندگی جس میں دکھی دکھ تھے غمی غم تھے اور ناکامیاں تھی معاشی پرشانیاں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں تھی جو سلسلہ سالوں سے چلتا وہ چلا آ رہا تھا وہ آٹھ سے نو دن میں ختم ہو گیا کس طریقے سے آخر اس شخص نے ایسا کیا کام کیا کہ اس پر کرم ہی کرم اور عطا ہی عطا کا معاملہ ہو گیا آج ایک مرتبہ پھر میں ایک انتہائی حیران کن اور حیرت انگیز باقیہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو اور ہم سمجھ پائیں کہ استخبار پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں جن کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے استخبار کرنے سے کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں میں اپنی مختلف ویڈیوز میں ان تمام ٹرو اسٹوریز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آج بھی میں ایک ٹرو اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا آج میں ایک ایسے انسان کا حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کی زندگی آٹھ سے نو دن میں تبدیل ہو گئی یاد رکھئے گا کہ میں ان واقعات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو واقعات میرے سامنے پیش آ رہے ہیں یا لوگ خود ہی اپنی زندگی کی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ان سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے لوگوں کے اندر موٹیویشن آئے اور لوگوں کے اداس چہرے پر مسکراہتے آ جائیں ان کی ناکام زندگیوں میں کامیابیاں آ جائیں آج میں ایک ایسے انسان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کی پوری زندگی زبال پذیر ہو گئی تھی آج آپ جان پائیں گے جو لوگ اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے استغفار کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے یہ وہ عمل ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی میرے بھائی میری بہنوں اور میرے دوستوں ہماری زندگی میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ منفی اثرات شیطانی اثرات نیگٹیوٹی نیگٹیب انیرجی ایول آئی کی وجہ سے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں مگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یہ سوچ غلط ہوتی ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی غلطیاں کرنی کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں پرابلم اور پرشانیاں آ رہی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی پھر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے اور ان کی توجہ اس طرف آتی ہے کہ آخر ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں ہم سے کیا خطائیں سرزد ہو رہی ہیں اور پھر جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست ہماری زندگی پر پڑھ رہی ہے اور پھر جب اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ توبہ اور استخبار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے ہر چیز کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ہر چیز کی اپنی ایک طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلیک میجک کی وجہ سے بے شمال لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور بے شمال لوگ ایسے ہیں جن کا بلیک میجک ریموف کرنے میں میں نے ان کی ہیلپ بھی کی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں روحانی سلسلے سے بھی وابستہ ہوں اسپریچول ٹیچر بھی ہوں اسپریچول ہیلر بھی ہوں میڈیٹیشن ٹیچر بھی ہوں اور اسلامک ہیلنگ سسٹم کا ٹیچر اور ٹرینر بھی ہوں اور اس کے علاوہ مائنڈ سائنسس کے علوم سے بھی وہیں فائدہ اٹھاتا ہوں اور اس سے لوگوں کی زندگی میں پوزیٹیف چینج بھی آ رہا ہے میرے پاس جو بھی انسان آتا ہے اور اپنا کوئی بھی دکھ لے کر آتا ہے مثال کے طور پر کوئی انسان مجھ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ میرا بزنس نہیں چل رہا ہے میرا کاربار نہیں چل رہا ہے میری جوپ نہیں ہو رہی ہے سر میرا ویزا نہیں لگ رہا ہے یا میرے گھر میں بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہے تو میں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ذکرِ الٰہی پر لگاتا ہوں اور اس کے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کامیابی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو یہ بات درست ہے کہ نیگٹیوٹی کی وجہ سے نیگٹیف انرجی کی وجہ سے بات بھی درست ہے کہ ہر انسان پر جادو نہیں ہوتا ہے بے شمال لوگ ایسے ہیں جو میری زندگی میں آ چکے ہیں جو یہی سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ نیگٹیوٹی ہے ان کے ساتھ منفیہ شیطانی اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے تھے مگر جب میں نے ان کی توجہ اس بات پر دلائی کہ ہماری غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہم جب گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگی میں مختلف مسائل آتے ہیں اور جب انہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیا جب انہوں نے استخبار کی کسرت کی تو ان کی زندگی میں پوزیٹیو چینج آ گیا میرے جتنے بھی سپریچول سٹوڈنٹ ہیں میرے جتنے بھی روحانی شاگرد ہیں یا جو لوگ حقیقت میں مجھ سے اٹیچ ہیں ہم تمام لوگ کسرت کے ساتھ ذکرِ الٰہی بھی کرتے ہیں استخبار کو بھی کسرت سے پڑتے ہیں اور درودِ پاک کو بھی کسرت سے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انسان جو کچھ بھی مجھ سے سیکھنے آتا ہے میں وہ بھی چیزیں انہیں سکھاتا ہوں تو اس طرح سے آنے والے انسان کی پرابلمز بھی سالف ہو جاتی ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی نگیٹیوٹی ہو اور وہ انسان ذکرِ الٰہی میں بھی لگ جاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میسیجز کے ذریعے اور کالز کے ذریعے اور پرائیوٹ شیشنز کے ذریعے مجھے بتاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کرز میں مبتلا تھے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری جاپ نہیں ہو رہی تھی کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں انویسٹر نہیں مل رہے تھے تو کسی نے یہ بات کہی کہ ہمارا بزنس نہیں چل رہا تھا کسی نے یہ بتایا کہ اس کی شاپ پر گہاک نہیں آتے تھے کوئی آن لائن کام کرتا تھا تو اسے کام نہیں ملتا تھا کسی کی ریشنشپ اپنے گھر میں اچھی نہیں تھی کسی کی دل میں کوئی خواہش تھی اس کو پورا کرنے کے لئے وہ کوششیں کر رہا تھا لیکن وہ خواہش اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی اور ایسے لوگ بھی آئے جو ذہنی ٹینشن اور انزیٹی میں مبتلا تھے ان کا سٹریس لیول حد سے زیادہ بڑھ شکا تھا جس کے پیچھے ایک بجا ان کی زندگی میں ناکامیاں ہیں بے شمال لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا اور اس کے بعد استخبار کو کسرس سے پڑھنا شروع کیا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر جو وہ کوشش کر سکتے تھے اس میں انہوں نے ہنڈریٹ پرسن دیا یہ سب سے ضروری بات ہے ہمیں کوششیں بھی کرنی ہیں جد و جہد بھی کرنی ہیں آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہیں راستے بھی تلاش کرنے اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے ہنڈریٹ پرسن بھی دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے ذکرِ الہی بھی کرنا ہے تو جب ایسے لوگ جو اس طرح کی پرابلم میں فسے ہوئے تھے جب انہوں نے اس تخوار کو کسر سے پڑھائے تو یقین مانے ان کی زندگی میں چینجنگ آگئی ان کے تمام معاملات سالف ہونے لگے کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کی رپورٹس کیلئر تھی لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے اللہ رب العزت نے انہیں خوبصورت اولاد عطا فرمائی استخبار پڑھنے کی برکت سے یقین کریں ایسے اتنے واقعات ہیں اور اتنی کالس میرے پاس آ رہی ہیں کافی عرصے سے ان میں سے کچھ واقعات کو صرف میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم ان واقعات کو سنیں ہمارے یقین مضبوط ہو آج سے تین مہینے پہلے تک ایک انسان تھا جو گزشتہ چار یا پانچ سال سے پرشان حال تھا اس کا بزنس تھا کہ چل نہیں رہا تھا جب بزنس نہیں چل رہا تھا تو اس نے اپنے پیسوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ایک وقت یہ آئی کہ اس کے پاس جو انویسمنٹ جمع تھی وہ بھی ختم ہو گئی آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا جن لوگوں کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا وہ اس سے جان چھڑا کر بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور جو اس کے انویسٹر تھے جو اسے مال وغیرہ دیتے تھے انہوں نے اسے مال دینا چھوڑ دیا گھر میں پرابلمس آنے لگیں معاشی پرشانیاں بڑھنے لگیں اور آہستہ آہستہ ہی سلسلہ شروع ہو گیا وہ جتنی جدو جہد کرتا تھا آگے بڑھنے کی اتنا ہی وہ پیچھے کی جانب آنا شروع ہو گیا جتنی وہ کوشش کرتا تھا ترقیوں کے لیے اتنی ہی نکامیاں اس کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی وہ جس کام میں بھی کوشش کرتا تھا کامیابی کے قریب قریب پہنچتے پہنچتے اس کا وہ کام خراب ہو جاتا تھا نکامی میں تبدیل ہو جاتا تھا آہستہ آہستہ جب نکامیاں اس کی زندگی میں آنے لگیں دکھ اس کی زندگی میں آنے لگے اس کے اپنے جن پر اسے ناز تھا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں یہ تو میرے دوست ہیں یہ تو میرے فرینڈز ہیں وہ اس سے دور جانے لگے اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مختلف لوگوں سے لیکن یہ حقیقت ہے کہ برا وقت میں انسان کو صحیح معنوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون اس کے ساتھ ہے کون اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کون کتنی قربانیاں دینے کو تیار ہے اور کون اس کے اس نقام ترین زندگی میں اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہے یقین مانے بعض مرتبہ یہ برے حالات جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیں کچھ سکانے کے لیے آتے ہیں بہت کچھ انسان سیکھ جاتا ہے اور اگر سیکھ جائے تو اپنی لائف کو بدل کے دکھا دیتے ہیں یہی وہ برے حالات ہوتے ہیں جن برے حالاتوں میں مفات پرس دوست مفات پرس ساتھی کھل کر سامنے آتے ہیں سب کی محبت کے دعوے اور سچائی کے دعوے کھل جاتے ہیں پردے ہڑی آتے ہیں سب کچھ آیاں ہو جاتا ہے بہرحال اس کی زندگی کو زوال نے گھیل لیا تھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا بزنس نائنٹی پرسن ختم ہو گیا کچھ بھی کرنے کو نہیں بچا تھک گیا کوششیں کر کر کے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید میں نظرِ بد کا شکار ہو گیا ہوں نیگٹیویٹی کا شکار ہو گیا ہوں نیگٹیویٹی کا شکار ہو گیا ہوں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے بلیک میجک کروا دیا ہے جادو کروا دیا ہے اور یقین کریں ایسا ہوتا ہے بے شمال لوگ میری زندگی میں ایسے آ چکے ہیں جادو نے ان کی لائف کو تباہ کر دیا ان کی صحت کو تباہ کر دیا اور جب میں نے ان چیزوں کو ریموف کیا اللہ سے مدد مانگی تو ان کی لائف چینج ہو گئی لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا ہر کسی پہ تو جادو نہیں ہوتا یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی چیز کی حقیقت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہے اس لئے ہمیں اپنی لائف کو پوزیٹیف ویم میں گزارنا ہے اور اگر ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے ہم آئے ساتھ کوئی سپریچول پرابلم ہے تو ہم نے پھر علاج پر بھی توجہ دینی ہے تو اس نے اپنا سپریچول ٹریٹمنٹ بھی کروایا لیکن اس کے حساب سے اسے فائدہ نہ ہوا پھر وہی انسان یہ کہتا ہے میں یوٹیوب سرچ کر رہا تھا اور سر آسم آپ کی ویڈیوز نکل کر سامنے آ گئی جس میں آپ نے استغفار کی فضیلت کے اوپر بیان کیا آپ نے بتایا کہ استغفار کی کیا فضیلت ہے استغفار پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور استغفار پڑھنے والے اور استغفار کرنے والوں کے حیران کن واقعات کو سن کر میرے وجود میں ہلچل ہو گئی اور یک دم میرے اندر سے آواز آئی کہ کہیں میں اللہ سے دور ہوں اس وجہ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں دیکھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے ذہن تبدیل ہوتا جا رہا تھا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے اندر سے آواز آئی کہ آج جو میں بدحال ہوں اور زوال پذیر ہو گیا ہوں اس کے پیچھے میری خود کی ہی غلطیاں ہیں میری خود کی ہی ختائیاں ہیں اور میرے گناہ ہیں اور جو میں اللہ سے دور ہو گیا اس کی وجہ سے یہ تمام معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں ایک لمحے کے اندر میرے اندر یہ یقین ڈیولپ ہو گیا میں نے آپ کی ویڈیوز کو بند کیا اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے دو رقع نفل صلات التوبہ پڑی اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی میں گر گیا میں نے سلینڈر کر دیا دل سے کیا لیکن اور میں نے کہا کہ یا اللہ تُو میرے گناہوں کو معاف کر دیں مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما دیں جن گناہوں کی وجہ سے میں آج پرشان ہوں پرشانیوں میں ہوں مسیبت میں ہوں یا اللہ تُو میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں مجھ پر احم و کرم فرما دیں اور اس کے بعد پھر میں نے نمازوں کی پابندی شروع کی اور درد پاک کو کسرس سے پڑا اور اس تغفار کو میں نے کسرس سے پڑھنا شروع کر دیا ہر طرف سے میں نے اپنی نظر کو ہٹا لیا ہر طرف سے اور اللہ کے جانب رجوع کیا اس بات پر یقین کیا کہ جب اللہ کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے نا تو وہ پھر ہماری عقل کے مطابق نہیں کھلتے ہیں پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں اس بات کو تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس تغفار کو کسرس سے پڑھنا شروع کیا کہ میری زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا اتمنان آنا شروع ہو گیا مجھے اندر سے احساس ہوتا تھا کہ کوئی ہے جس نے مجھے تھام لیا ہے میرے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میری زندگی کو بدل دے گا اللہ میری مشکلات کو حل کر دے گا یہ ایک ایسی موٹیویشن مجھے ملی جس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کے بعد میں نے اپنی زندگی ایک نئی زندگی کا آغاز شروع کیا یہ سوچ کر آہستہ آہستہ میں اس تغفار کو کسرس سے پڑھتا چلا گیا اپنی گناہوں کی معافی مانگتا چلا گیا درود پاک کو کسرس سے پڑھتا چلا گیا اور پھر میں نے آپ کی مختلف ویڈیوز دیکھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عمل کے حوالے سے ویڈیوز جب میرے سامنے آئیں تو میں لے بسم اللہ کے عمل کو بھی کرنا شروع کر دیا بس پھر کیا تھا کہنے لگا کہ آسیم بھائی میری زندگی میں انقلاب آ گیا آہستہ آہستہ وہ تمام انویسٹرز جو مجھ سے دور ہو گئے تھے جو میرے کاربار پر انویسٹ کرتے تھے انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور احیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا جس کی ریکوائنمنٹ تھی میری بزنس میں انہوں نے خود بخود مجھے مال دینا سٹارٹ کر دیا پتہ نہیں کس طرح سے میری ان سے دوبارہ سے بات اچھی ہو گئی میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آہستہ آہستہ میرا کاربار ترقی کرنے لگا میرے جو زوال ہے نا وہ روچ کی جانبہ بڑھ رہا ہے یاسم بھائی وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ جب میں نے اس تغفار کو کسر سے پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی دل سے مانگی اور جب میں اللہ کی طرف پلٹ آیا دل سے پلٹ آیا تو یقین کریں سات سے آٹھ دن میں نو دن میں میری لائف چینج ہو گئی تھی میرے راستے کھلنا شروع ہو گئے تھے آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں آسن بھائی میری فیملی بہت خوش ہے ہمارے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور جو بھی پرابلمز تھی نا میری زندگی میں فنیشل یعنی معاشی وہ سالف ہونے شروع ہو گئی ہیں اب پہلے سے بہت زیادہ اچھے حالات ہو چکے ہیں اور یہ تبدیلی سات سے آٹھ دن میں یا نو دن میں میری لائف میں آنا شروع ہو گئی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ آسن بھائی میں استخبار کو پڑھتا رہتا تھا اور دلوی دل میں میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ تو مجھے زلد وری زندگی سے باہر نکال دے تو ہر چیز پر کہا دے رہے مجھے عزت عطا فرما اور پھر یہ کہہ کر وہ رونے لگا کہ آسن بھائی اللہ نے مجھے زلد سے بچا لیا اور عزت عطا فرما دی وہ شخص جو ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض بنتا جا رہا تھا ذہنی امراض میں مقتلع ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا جس کو راتوں میں نین نہیں آتی تھی جو ہر وقت پرشان حال رہتا تھا جس کے دماغ پر ہر وقت ایک پوجھ رہتا تھا جو ناکامیوں کے دلدل میں دھوپتا جا رہا تھا استخفار کسرت سے پڑھنے کی برکت سے استخفار کرنے سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے سے اور درود پاک کو کسرت سے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی زندگی میں آرام آ گیا سکون آ گیا اتمنان آ گیا چائن آ گیا اور زبال سے عروش کا سفر اس کا شروع ہو گیا میرے بھائی میری بہنوں اور میرے دوستوں میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ وہ شخص کروڑ پتی علب پتی بن گیا اور نہ ہی میں یہ باتیں کرنے کے لیے اور آپ کے دلوں میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے ویڈیوز کو بنا رہا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اپنے رکھ کو اللہ کی جانب ہم سب کر لیں ہماری زندگی میں بے شمار مشکلات پرشانیاں ناکامیاں مسئیبتیں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں اور ہماری گناہوں کی نہوستیں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے بھی مسئیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور جب ہم اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں توبہ رو استخبار کرتے ہیں تو وہ گناہ جن کی وجہ سے مسئیبتیں آ رہے ہوتی ہیں اللہ ان گناہوں کو جب معاف فرما دیتا ہے تو ان گناہوں کی نہوستیں بھی ختم ہو جاتی ہیں مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں زندگی میں سکون اتمنان آنے لگتا ہے تو میں ہر ویڈیو میں دو باتیں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے محنت بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے صحیح طریقے سے درست ڈیریکشن میں ہم نے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یا اگر ہمارا کوئی گول ہے گول اچیومنٹ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کوششوں کو نہیں چھوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے مددی مانگنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی پوزیٹیف چینج آئے گا اور جو گول ہم اچیف کرنا چاہ رہے ہیں جو سیکسس و کامیابی ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ملے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درد پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں کسرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے منافقین کے نفاق سے اور سہروں کے سہر سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح اور کامرانی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندستی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو خوشیاں اور خوشالیاں عطا فرمائے ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے آج کے اس ویڈیو ریکارڈ شیشن میں میرے کہنے میں اور بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ